الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد وعن ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الواخر احیل لیل و ایقظ اہله و شد المئذر رمضان کا آج بیسوہ روضہ ہے آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے دوسرا عشرہ آج مغرب تک ختم ہو جائے گا یہ آخری عشرہ بڑا اہم ہے نزول قرآن کریم کا عشرہ ہے لیلت القدر اسی عشرے میں ہوتی ہے اعتقاف کی عبادت بھی اسی عشرے میں ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کا نیچوڑ ہے اور رمضان میں جو نیکیاں آدمی کرتا ہے بھلائیاں کرتا ہے آخری عشرے میں اسے چاہیے کہ وہ اور اضافہ کرے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا اذا دخل العشر الواخر آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے شد مئذرہو کمر کس لیتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَهُ راتوں کو بیدار رہتے تھے وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ اور گھر والوں کو بیدار کرتے تھے یعنی پورا عشرہ آخر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہتا تھا کہ آپ تمام دسورات بیدار رہ کر گزارتے تھے اللہ کی یاد میں استغفار میں دعا میں ذکر میں اور قیام میں اور قیام کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مَنْ قَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمْدِهِ جو شخص لیلت القدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا نوافل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یَعْتَقِفُ الْعَشْرُ الْعَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے تو یہ عشرہ جو اب داخل جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں بہت عظیم عشرہ ہے اس لئے میرے بھائیوں اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں جو غفلت ہو گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے روئیے گڑ گڑائیے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیے یہ توبہ استغفار کا بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہے کہ مانگو کون ہے مانگنے والا کون ہے مجھ سے طلب کرنے والا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آواز دی جاتی ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ دوڑو اللہ کی طرف مغفرت طلب کرنے کے لئے معافی مانگنے کے لئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر میں لیلت القدر پاؤں کیا پڑھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر دعا لیکن بہت جامع دعا ہے آپ کو تعلیم دی اور ان کے ذریعے ساری امت کو بتایا اللہم اِنَّكَ عَفُوُن تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعَفُوَ النِّي بہت چھوٹا سا جملہ ہے آپ دو تین چار مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا اللہم اِنَّكَ عَفُوُن بس مجھے معاف کر دے تو اس لئے میرے بھائیو آخری عشرے میں ہم مستعید ہوں کمرکسیں اپنے کاموں سے فارغ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت کو بزاریں قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی رہنا چاہیے تو نزول قرآن کا عشرہ ہے اور لیلت القدر کا عشرہ ہے پانچ تاقراتوں میں سے کوئی ایک رات لیلت القدر ہوتی ہے پانچوں میں آپ بیدار رہیں تو انشاءاللہ شب قدر حاصل ہو جائے گی لیکن ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے آدھی رات گزار دی ہوٹلوں میں گھوم رہے صاحب آج کہاں بھئی دوستوں کے ساتھ فلا ہوتل میں آج کھانا ہے اور دوسری رات میں کہاں جانا ہے فلا جگہ جانا ہے پانچوں راتوں کے پروگرامتیں ہو جاتے ہیں ایمانداری سے سوچی یہ بات ہے کہ نہیں پانچوں راتوں کے پروگرامتیں ہو جاتے ہیں کہ فلا رات میں وہاں اور فلا میں وہاں فلا میں وہاں یعنی آدھی رات تو گزار دی ہوٹلوں میں نہاریاں اور کور میں کھانے میں اور اس کے بعد پھر تھوڑی رات بچی تو اس میں آ کر بہت بددلی کے ساتھ اونگ رہے ہیں بیٹھے ہیں کچھ پڑھ رہا ہے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا ہے یہ کیفیت ہمارے یہ مساجد میں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کیا ہے یہ میرے بھائیوں یہ عبادات یہ رسمیں نہیں ہیں ان کو حقیقت میں ادا کرنا چاہیے اور ان کی روح کو تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہماری عبادتیں بے جان ہو گئی ہیں روح نکل گئی ہے بے روح ہو گئی عبادتیں اسی لئے ان کے اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب نہیں ہو رہے ہیں ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے ہم صدرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو جس لائن پر چل رہا ہے جو جس کی سوچ بنی ہوئی ہے اس سے تل بھر ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کی خوشیت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے اپنے آمال کا حساب و کتاب دینا ہے تو ڈریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ ہونا ہے یہ یقیناً ہو کر رہے گا اور پھر ہو کر رہے گا کوئی نہیں بچا پائے گا تو اس لئے میرے بھائیوں آج یہ یاری دوستی اور یہ محفلیں یہ کام نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ کے رحم و کرم کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گا تو اس لئے میرے بھائیوں اپنے وقت کو برباد نہ کریں بڑا سنہری موقع مل رہا ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ زندگی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں اور رمضان کی ان ساتھوں کو جو اب تھوڑی رہ گئی ہیں مہینہ زیادہ نکل گیا ہے آخری عشرے کی ساتھوں کو ہم برباد نہ کریں بلکہ ان کا صحیح استعمال کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکت المقربین والخلفائی الراشدین المہدیین والتابعین لہم بیحسان إلى یوم الدین اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انصر الاسلام والمسلمین وادل الشرک والمشركین والنصار والیہود یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انہا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللہم انہا نعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا و سوء القضاء و شماعتت الاعداء اللہم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اللہم اصلح احوالنا اللہم بدل احوالنا اللہم اصلح احوالنا اللہم بدل احوالنا یا حی یا قیوم یا دل جلال والکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم والحمدللہ رب العالمین